بسم اللہ الرحمن الرحیم کاروبار کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں آئیڈیاز ہیں صرف یہ ہے کہ کسی کے آدمی کی دماغ میں فٹ ہو جائے اور وہ ایکسپٹ کر لے کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے تو اس میں پھر اس کو کامیابی ملے نہ ملے اس کی محنت پر ہوتی ہے تقدیر بھی ہے لیکن آدمی کو کوشش کرنا لازمی ہے کہ وہ کوشش کریں تو آئیڈیاز ہم روزانہ کی بنیاد پر جو آئیڈیاز آپ کو پیش کرتے رہتے ہیں آج اسی طرح ہم ایک اور ایسا سپیشل سا آئیڈیا ہے زبردست آئیڈیا ہے کہ اس میں آپ کا کوئی ایک روپے نہیں لگے گا اور اس میں اتنا محنت بھی نہیں ہے کہ آپ صبح سے شام تک آپ کا پسینہ ہی چھوٹے گا بیٹھنے کا کام ہے آسان کام ہے اور اس کا ڈیوٹی لازمی ہے کہ آپ صبح سے شام تک جتنا آپ زیادہ ڈیوٹی دیں گے اتنا آپ کا وہ جگہ مشہور ہوگا اور آپ آسانی سے اپنا روزگار کو سٹیبل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی جگہ پہ کوئی آپیس بنانا ہے کوئی دکان لے کے کوئی اس کا چھوٹا موٹا آپیس بنانا ہے جو چار پانچ دس ہزار روپے اس پہ آپ کو لگانا پڑے گا کوئی کرسی ٹیبل وغیرہ رکھے دوسرے کے لئے کرسی ٹیبل رکھے آپ نے اپنا کارڈ بنوانا ہے اپنا بورڈ لکھنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس پہ لکھ دینا ہے کہ کرایہ پر دکانیں اور گھر وغیرہ ہمارے سے حاصل کریں یعنی آپ ایک قسم کی پراپٹی ڈیلر تو یہ ہے کہ وہ بڑا کام ہے نا خرید پروف ہے دوسروں کا مال خریدتا ہے جیداد وغیرہ بیجتے ہیں لیکن یہ ایسا کام ہے کہ اس میں جنجٹ زیادہ ہے اس میں ایسا کوئی جنجٹ نہیں ہے جب آپ بیٹھ جاتے ہیں کہ کرایہ پر گھر وغیرہ دکانیں ہم سے حاصل کریں تو پھر آپ کا جب آپس ہوگا اس پہ آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا کوئی مہینہ دو مہینہ تاکہ آپ پیمس ہو جائیں مشہور ہو جائیں لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر ایسا باندہ موجود ہے جن کو کرایہ پر گھر چاہیے کرایہ پر مکان چاہیے کرایہ پر کوئی جگہ چاہیے تو یہاں سے مل جاتا ہے تو مہینہ دو مہینے میں ایسا ہوگا کہ پرس کرے باہر سے کوئی عجنبی آتا ہے یا کوئی بھی آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہاں پر کوئی دکان کرایہ پر نہیں ملے گا یہاں پر کوئی گھر کرایہ پر نہیں ملے گا تو وہ لوگ آپ کی طرف بینیں گے کہ وہاں پر ایک دفتر ہے آپس ہے پلا نام کا جائے وہاں سے پتہ کریں تو یہ تو آپ کا گاگ تو بن کے آئے گا اب یہ ہے کہ جن ہونے اپنا گھر کرایہ پر دینا ہے دکانیں کرایہ پر دینا ہے وہ آپ بھی اطلاع کریں کارز وغیرہ چسپا کر کے ان کو دے دے یا دیواروں پر وغیرہ یا لوگوں کو دے دے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی ایسے لوگ تو چاہیے سب کو چاہیے کیونکہ اگر پرس کریں میرا مکان ہے وہ خالی پڑا ہوئے تو اس کو دے تو کرایہ در تو چاہیے وہاں سے میرا انکم ہوگا تو اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو مجھے اس قسم کے لوگوں کو ڈھونا پڑے گا کہ میرا ایسا مکان ہے یا میرا کوئی دکان ہے یا کوئی جگہ ہے اس کو آپ رنٹ پر چڑھائیے تو اس میں پھر آپ کو پائدہ کیا ہے اب یہ مہین سوال ہے جو کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کو پائدہ کیا ہے اس میں بھئی دیکھیں دو قسم کے پائدہ ہیں ایک یہ ہے کہ آپ مالک مکان سے یہ بات کریں کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ مکان کتنے پر کرائے پہ جائے تو مالک بھی تو سوچتا ہے کہ بھئی جب یہ بندہ بیچ میں ہے تو اس کو بھی تو کچھ دینا پڑے گا وہ تو آپ کو یہ کہے گا کہ مجھ سے میرا دکان گیا گر جو بھی ہے کرائے پہ چڑھائیے میں آپ کو دو ہزار رو پہ دوں گا اس کے بعد جو میں کرائے ہیں وہ میں اصول کرتا رہوں گا یا وہ آپ سے یہ کہے گا کہ اگر آپ پانچ ہزار پہ چڑھا دیتے ہیں تو پانچ سو منتلی آپ کا ساڑھے شار سو میرا یا پانچ ہزار پہ میرا ہوا مجھے پانچ ہزار تو کرایا چاہیے باقی آپ آٹھ ہزار پہ دے یا سات ہزار پہ دے وہ آپ کا کرایا آپ نے کیا کرنا ہے جب ایسی زیمداری آتی ہے تو جو بندہ رینڈ پہ بیٹا ہوا ہے اس گھر میں یا دکھان میں آپ کی زیمداری ہے کہ کرایا آپ لیں گے وہاں سے آپ کو کرایا ملے گا اور وہ کرایا پھر آپ جو آپ کا ہے وہ آپ لے کے باقی مالک کو لے یا مکمکہ ہی کرنی ہے مالک سے تو پھر وہ مالک جانے ہے اور وہ بندہ جانے آپ نے اپنا پیس ہی لینا ہے کہ میں دو ہزار پیس لوں گا آپ کا پس وہ ختم آپ نے پیس لیجی ہے کرایا پہ چڑ گیا وہ اور بات یہ کام گاؤ وغیرہ تو میں کہتا ہوں کہ کم ہوگا اس کا اتنا نہیں ہوگا لیکن شہر میں بہت ضروری ہے اور شہر میں بہت یہ کام زبردست چلے گا یا کوئی ہاسٹل سا یا کوئی ایسا کالج وغیرہ جہاں پر پڑھائی کے لیے لڑکے آتے ہیں دور دور سے ان کو بھی رہائش چاہیے یا کوئی ایسا محلوں میں بھی یا جہاں پر آپ کا آپ کا اگر مین جگہ پہ ہے کوئی روڈ پر یا کولی جگہ پہ جہاں پر رش ہو جہاں پر باہر سے مہمان وغیرہ آجنبی لوگ آتے رہتے ہو تو وہ جگہ پہ جب آپ کا آپس ہوگا تو آپ کے لیے بہت ہی ایک شاندار موقع ہوگا یہ ایسا ہے کہ آپ کو کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑے گا صرف اس جگہ جہاں پر آپ نے آپیز بنایا وہ کوئی سستہ سا آپ پس پلور پہ بھی دون سکتے ہیں سیکنڈ پلور پہ بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں کوئی ایسا چوٹھا سا جگہ بھی لے کے آپ بیٹھ رہے تو تب بھی کافی ہے جس میں دو چار کرشہ آپ رکھ سکتے ہیں تاکہ لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ سے بات چیت کرے باقی آپ کے لئے کوئی بڑا جگہ نہیں چاہے آپ وہاں پر کوئی چیز بیچ نہیں رہے تو ایک اس کام کے ساتھ ساتھ آپ بیٹھے بیٹھے کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ کے ہاتھ آزاد ہے آپ کو دھلی دو تین گاک آیا اس کو آپ نے ڈیل کیا اس کے بعد آپ کو کوئی کام نہیں ہے صرف یہاں آپ کے جو آپس ہے وہ کولنا چاہیے وہ کولا رکھنا چاہیے وہ صبح سے شام تک آپ کو وہاں پر بیٹھنا لازمی ہے خدا حافظ